آج سے نئے لیکن چھوٹے ہفتے کی شروعات اور ریزل سیزن پر رہے گا بازار کا رییکشن انفو سیسور اور ٹی سیس کے نتیو کے بعد کیا گیارہ ساتھ سو کے پار نکلیں گے گلوبل سنکتوں کے نمپر یا پھر پھر سے ٹریزنگ رینج میں فس لیں گے لیں گے اس سوال کا جواب شیئر بازار لائی میں آپ سوکرہ سواگت ہے نمزکار میں ہونین سنگوی اور ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے پورے سال میں سب سے بہترین ہفتہ ہی ہے کہ آپ کو سنوز تین دن کی ٹریڈنگ ہوگی اور اب صحیح مانوں میں لگ رہا ہے کہ ہم ایشیا کے حصہ ہے کیونکہ جپان میں جب ساتھ ساتھ آتھر دن کی چھٹی ہوتے ہیں ان کے نئے سال پر یا اپنے ان کے فیسٹیولز منا جاتے ہیں تب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم بھی ایشیا کی طرح ایام طور پر اپریل کا مہینہ چھٹیوں بڑھا ہوتا ہی ہے ہم ہو جاتے ہیں کہ گھر بھی کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہے تو گومنے پھرنے کے لیے یہ سہی ہفتہ ہے یہ سہی ہفتہ ہے تو تھوڑا تھی تیاری بھی کر لیجئے گا حالانکہ تین دن کی ٹریڈنگ سیچن ہے لیکن یہ تین دن بھی اپنے آپ میں کافی اہم ہے جرہ ٹریگر کے ساتھ سے آج بازار کیسے چلے گا پہلے جرہ شروعات اس کی کر لیتے ہیں اور اس کے پھر سلسلہ طریقے سے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھنا شروع کریں گے گلوبل مارکٹ سے اچھے سنکیت ہیں اس میں سارے سارت پرسنٹ کی گروہ ہونی چاہیت ہے ایکسپورٹس میں چائنا کی گروہ دکھائی گئی فورٹین پرسنٹ یعنی دو گونی گروہ دکھائی گئی اس وصیتے آج ایشیا بازار تا بڑا تھوڑا تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں کام کا آج ٹی سی ایس انفوسیس کے نتیجے آئے ٹی سی ایس کے نتیجے موٹا موٹی انمان سے کچھ بہتر ہے ایسے ٹھیک دکھ رہے ہیں ہاں انفوسیس کے نمبرز کو لے کے تھوڑا اتار چڑھا ہے کئی جگہ ٹھیک ہے کئی جگہ تھوڑا خراب بھی ہے تو گائیڈنس کو لے کر تھوڑی چندہ آئے ہیں آج مارکٹ پر کیا اثر ڈالیں گے ان دونوں ہیوی ویٹیج والے جیوز کا آج ریاکشن دیکھیں گے ہم اس کا انیلیسیز بھی ابھی آپ کے سامنے کرنے والے ہیں اس کے علاوہ IPO میں آج میٹروپولیس کی لسٹنگ ہونے والی ہے چھے گنا سے زیادہ ایشیو بھرا تھا سبحاوی کہہ کہ آج اس کی لسٹنگ جائے تھوڑی بہتر ہی ہوگی لیکن اس کی لسٹنگ پر کرنا کیا ہے پروفیٹ بک کر کے باہر آ جانا ہے بنے رہنا ہے اس پر ہم آج چرچہ کرنے والے ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہے اور ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے تین بجے ہے وہ ہے آئی ایم ڈی کی پریس کانفرنس یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوگی کہ اس پر لکے کیا بیان آتا ہے حالانکہ جو پہلے رجحان تھے پہلے شروعاتی بیان تھے اس پر مارکٹ نے تھوڑا بہت ریکشن دیا بھی ہے سار گلوبل مارکٹ سے کریں شروعات بلکل آج گلوبل مارکٹ میں چائنا سے جو آنکڑیں آئے ہیں وہ خوش کر رہے ہیں اور جات تینیشن مارکٹ ساتھ تیز ہے یو ایس میں بھی ارننگز کی شروعات ہوئی ہے وہاں بھی نمبرز ٹھیک رہے ہیں بلکل گلوبل سنکت کہیں کوئی دکت والے ہیں ایمپورٹنٹ اپ دیکھئے سب طرف سے اچھے سنکت آپ کو آتے ہوئے دکھ رہے ہیں امریکہ میں نتیجی کے دم پر دمدار تیجی ہوئی ہے ایشیا بھی ریسپونڈ کر رہا ہے حالانکہ ایش جیکس نفٹی میں سوستی ایش آئے سوستی اس وجہ سے کہ ویکنڈ پر ایش جیکس نفٹی کافی کمزور نظر آ رہا تھا مجھے تو فیلال کوئی کارن ایسا دکھتا نہیں جس کی وجہ سے ایش جیکس نفٹی تیرہ پونٹ نیچے دکھے میرا یہ معنی ہے کہ اگر یہی حال ہے کہ اگر ہونگ کونگ آپ کو پین سو پونٹ نیچے باقی ایش آئی باداروں میں تیجی ہے تو پھر میرے خواہ سے بھارتی بادار ہری نشان کے ساتھ کھلنے چاہیے اور کہیں کہ ہم گیارہ چھس سو پچھتر سے گیارہ سات سو کی رینج میں وہاں پر ہم شروعات ہوتے ہو دیکھیں گے تو میرا یہ معنی ہے کہ مجبوط ہوگی اور اچھی مجبوطی کے ساتھ شروعات ہونی چاہیے اگر بیس پچیس پونٹ نفٹی اوپر کھلے تو مجھے آش شریح نہیں ہوگا اور لاسٹ ٹیڈنگ بھی ہمارے ٹھیک ہی ٹھیک کچھ خراب نہیں خراب نہیں دن کے ہائی پونٹ کے آج پانس جا کر ہم بند ہوئے تو اس لیات سے کوئی وجہ نہیں ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ اتنا نیچے کھلے تو میرا بھی سے یہ کول ہے کہ تورنٹ خرید لیجئے جتنا نیچے ایس جیکس نفٹی دیکھے اتنا بہتر ہے جتنا نیچے پری اوپننگ سیشن میں کھلے اتنا بہتر ہے لیکن ہاں یہ گیارہ چھس سو پچھتر جو آپ کو ایس جیکس نفٹی کا لیول دیکھ رہا ہے میں یہ جاتا ہوں کہ کیش میں کہین کہیں اس کے آس پاس کھلے تب تو مجھا ہے تو مجبوط شروعات ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے گلوبل سنکیت بہتر ہے کچھا تیل سٹیبل ہے اکتر بہتر کی رینج میں ہے روپیا ہلکا سا کمزور ہوا تھا ٹی بی سپیسہ شکروعار کے سیشن میں اونہتر روپے پندرہ پیسے پر بند ہوئے لیکن وہی ہے کہ ہم اٹھ سٹھ پچاس سے مجبوط نہیں ہوتے ہیں اونہتر پچاس سے کمزور نہیں ہوتے تو روپیا بھی اپنی ٹریڈنگ رینج میں تھوڑا سا وقت بتا رہا ہے تو سنکیت اچھے ہیں کہیں کوئی خرابی نہیں ٹھیک ہے سر ایف آئیس کو کیسے دیکھیں ڈی ایس کو کیسے دیکھیں اور ٹرینڈ کیسا ہے دیکھیں ایف آئیس کے سنکیت اچھے ہیں خراب نہیں ہیں اور گریلو فنڈز کے سنکیت نیوٹرل ہیں واحدہ خروبار کے سنکیت نیوٹرل ہے لیکن سنٹیمنٹ اور ٹرینڈ اس میں ایک بدلہ ہوا ہے جو شکروعار اور آج میں دونوں ہی پوزیٹیو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سنٹیمنٹ بھی پوزیٹیو ہے اور ٹرینڈ بھی پھر سے پوزیٹیو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو 11600 کے اوپر کے اچھی کلوزنگ ملی ہے 30,000 کے اوپر کی بینک نفٹی میں کلوزنگ ملتی تو کیا کہنے لیکن پھر بھی لیکن ان سنکیتوں کو پوزیٹیو مانا جائیں ٹھیک ہے سب پھر آج کے نرنائک لیول سے کنے شروعات 11600 کا بیس تو ہے ہمارے پاس 11650 آج نرنائک لیول ہے 11650 کے اوپر ہے تو آپ اور بہتر ہیں اور مجبوت ہوں گے 11650 کے نیچے تھوڑا سا ساوڑھانی والا ماہول ہے تو یہ نرنائک لیول مان لیجئے بینک نفٹی 30,000 کا نرنائک لیول مان لیجئے جس سے آپ کافی نیچے بن ہوئے ہیں 3935 کے آس پاس بن ہوئے ہیں تو نرنائک لیول 30,000 کا بنتا ہے بینک نفٹی کے لیے جہاں تک رینج کا سوال ہے نفٹی پر چھوٹی رینج ہے وہ 11600 سے لے کر 11685 کے آس پاس کی ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی رینج ہے میڈیم رینج ڈیمپی 11545 سے لے کر 11710 کے آس پاس کی آج رینج ہے میں نے تھوڑی سی الگ الگ طریقے سے نکالی ہے دو دن کی چھوٹی ملی تو کام کرنے کا جیادہ موقع ملا ہے اور پورے دو دن گھر پہ آرام کیا تو کافی وقت تھا تو میں کم سے کام پیچھے دس پندہ دن پرانے ڈیٹا تک جاتا نظر آئے تھا مطلب اپریل مہینے کے سارے میں نے ڈیٹا خنگال لیا تو یہ دو اپریل کے آس پاس کی ڈیٹا ہے جہاں 10713 پر آپ بند ہوئے تھے تو اس حساب سے وہاں سے 10710 کا لیول میں 11710 کا لیول میں نے وہاں سے لیول نکال آئے تو کل ملا کر یہ آپ کے لیے میڈیم رینج ہے اور ایکسٹریم رینج اگر آپ لینا چاہیے تو 11750 سے 11750 کی یعنی lifetime high کے آس پاس کی بندی basically 11700 کو پار کر کے ٹکنگ ہے تو 25-50 پوائنٹ کی تیجی آپ کے لیے ڈیفٹی پر بندی بھی نظر آئے گی شورٹ کورنگ کی وجہ سے فریش خریدداری کی وجہ سے تو overall ڈیٹا ٹھیک ہے اب آئیے بینک ٹیفٹی 39850 سے 30,050 یہ بینک ٹیفٹی کی چھوٹی ٹریڈنگ رینج ہے 3900 کے لیول ہے اس کے اوپر 30,050 آپ کے لیے چھوٹی رینج کا کام کرے گا جو میڈیم رینج ہے وہ 39800 سے لیکے 3175 کی نکل کر آتی ہے اور ایکسٹریم رینج جو میں نے لیے وہ 39650 سے لیکر 30250 کی نکلتی ہے تو رینج بڑی انٹریسنگ ہے بینک ٹیفٹی میک اور بریک کا کام کر سکتا ہے شکروعار کو طاقت دکھانے کی کوشش کی تھی بینک ٹیفٹی نے اگر آج بینک ٹیفٹی میں بینک ٹیفٹی سے اگر لیڈرشپ مل جائے تو آپ لائف ٹائم ہائی کی طرف پھر سے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو راکٹ ہو جاتا تھا بینک ٹیفٹی اور ایک ایک ٹیفٹی جو مارچ اینڈ بھی ہم نے دیکھا تھا یہ راکٹ ہونے والی پرویولٹی ابھی بھی بلتی ہے بلکل نہیں بلکل ہی نہیں بلکل ہی نہیں بینک ٹیفٹی کو ہر ایک لیول پر اوپر چلنے میں ریزیسٹنس ملے گا ہر پچاس پچھتر پوئنٹ اوپر کہیں گے ایسا لیول نکل کے آجاتا مجھے لگتا یہ کیسے پار ہوگا اور ہر ایک پچاس پچھتر پوئنٹ نیچے آپ کو سپورٹ ہے تو بینک ٹیفٹی وہ زمانہ چلا گیا دیکھو وہ کبھی کبار ہوتا ہے ڈیمپی جب ہم چار سو چار سو پانسو پوئنٹ موہ مطلب وہ یادیں رہ گی بس تو بیسا ہے تو بینک ٹیفٹی میں کوئی چانس ایسا ہے نہیں کہ میں یہ سوچوں کہ تین چار سو پوئنٹ کا موہ کھڑا 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 ایک لیول کو پار کرنے کے بعد تورنت آ جائے گا اور یہ جو چیجے ہوتے ڈیمپی یہ عام طور پر ہے جب آپ لائف ٹائم ہائی پار کر کے رکھتے نہیں ہیں تب ہوتی ہے پیک ٹو بیک چل رہے ہوتے ہیں ہاں تب ہوتی ہے اور وہ ہی ہوا ہے اٹھ ہیزار پانسو کے پار نکلنے کے بعد بینک ٹیفٹی میں دوزار پوئنٹ کی ریلی میں تین یا چار بار آپ کو ایسا موقع ملے تو اب جب تک آپ تیس ہزار چھت سو آٹتالیس کو پار نہیں کرتے جو بینک ٹیفٹی کا دو اپریل کا لائف ٹائم ہائی ہے تب تک کیسے ہوگا تو تیس ہزار چھت سو آٹتالیس پار کریں گے تو میں کہوں گا آج ہی کتیس ہزار ہو جائیں گے تو اس سے پہلے بہت پڑھا ہوئے کیونکہ آپ کی جو میں نے تینوں رینج دیکھنا ہے اس میں ایکسٹریم رینج بھی تیزہ دو سو پچھا جیدہ دیکھ نہیں رہا ابھی تک تو دیکھ نہیں رہا اس لئے میں نے کوئی سوال آیا کہ ایک بار پوچھنا چاہیے کھائریز بچ لانگ پوزیشنز جن کے پاس پورانی کھڑی ہیں سر ان کو کیا کیا جائے 11,575 آپ کا سٹوپ لوس ہے چاہے آپ انٹرڈی ٹریڈ کریں چاہے کلوزنگ بیسیز پر 11,575 کی نیچے بند ہو تو شورٹ پوزیشن کاٹ لیجئے ماف کیجئے گا تیجی کی پوزیشن کاٹ لیجئے اور دن کے دوران بھی اگر 11,575 کی نیچے ٹریڈ کرنا شروع کرے تو آپ اپنی تیجی کی پوزیشن کم کر لیجئے یہ ہے نیفٹی پر نیفٹی پر بینک نیفٹی پر 29,750 یہ دن کے دوران بھی اور کلوزنگ بیسیز پر بھی آپ کی پوزیشن کا سٹوپ لوس ہے آج کل میں نے وہ سسٹم کیا کہ زیادہ یاد رکھ سام مشکل ہو تو دونوں ہی اگر ہو سکے تھوڑا بہت ایڈیجیسٹرمنٹ کر کے دونوں ہی سٹوپ لوس کا لیول ایک ہی دے ایک ہی دے وہ جانہا ٹھیک بھی رہتا ہے اگر کسی کی پڑی ہے سسٹم میں تو 11700 ویسے تو دن پر دیکھیں پچھلے دو ہفتے میں دیکھیں نیفٹی پانچ سو پچھتر کی نیچے ہم بند ہو رہے ہیں نیفٹی پانچ سو پچھتر کے اوپر بند ہو رہے ہیں دو پول ہو گئے ہیں دو گول پوسٹ ہے آپ کے بند کے لیاز سے گیارہ پانچ سو پچھتر کے نیچے بند نہیں ہو رہے ہیں گیارہ سسو پچھتر کے اوپر بند نہیں ہوتا ہے پچھلے دو ہفتے میں ہم نے 11700 واپس پانچ بھی نہیں کیا دو اپریل کے باد تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک سیمپل یہ رکھیں کہ 11700 کے اوپر دن کے دوران نکلے یا 11700 کے اوپر کلوزنگ ہوتا ہوا دیکھیں جیسے آپ کو رکھنا ہے آپ کو ڈے والا ڈے والا رکھیں آپ کو کلوزنگ والا نکل کر دن کے دوران ٹریڈ کر اگر آپ سیمپل چیجے بہت کم رسک لینے والے ٹریڈر تو انٹرڈے والا کو 300000 کا استrop بھی رکھ لینا چاہیے کوئی ہرڈ نہیں 300000 بھی رکھیں تو کوئی دیکھ نہیں اگر کم رسک رکھ نہیں تو کیونکہ بینک نفٹی مجھے کم زور نہیں دکھ رہا اس لئے اگر آپ کم رسک لینا چاہتے ہیں منافع کو hold کرنا چاہتے ہیں تو 300000 کا استrop بھی چلے گا ہاں closing basis پر استrop 300 ہوگی ٹھیک ہے اچھا bank نفٹی میں لیولز کا ایسی اسی لیو دھیان رکھے گا جو لیولز ہم استrop لیولز کی طور پر دے سارے spot کے لیولز ہیں اور آپ لیتے فیوچرز میں اور اس میں 1500 پونے 200 پوئنٹ کا بھی پریمیم چل رہا ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ spot لیولز کے اندر تینک ہے جبکہ trade تو فیوچرز میں آتا آپ تو صحیح ہے اس کے دو ریجن ہیں ایک تو ایک چارٹ دیکھنا نہیں آتا دوسرا ایک میری لیے spot لیول کا ویشلیشن کرنا اس لیے آسان ہے کہ ہر ہفتے میں فیوچرز کے حساب سے وہ پریمیم بہت اوپر نیچے ہوتی تو پریمیم تو اوپر نیچے ہوتی تو وہ ہمیں پتہ نہیں لیکن spot level اس لیات سے جیادہ ریلائیبل ہے میری لیے اس لیے میں انڈیکس میں ہمیشہ spot level پی جاتا ہوں ٹھیک ہے تیس ایک سو ہوگا جن کے پاس شورٹ کھڑے ہیں سپورٹ کے حساب سے بینک نیفٹی کا تیس ایک سو آتے ہی پراثنے کیجئے جتنا نیچے کھلے ہمارے ایک نارا خریدداری کرنی ہے بس خریدداری کرنی یہ بات clear ہے بس یہ بات آپ سمجھ گئے خریدداری کرنی 11 680 پہلا ٹارگیٹ 11 710 اور 11 730 ویسے 38 ہوتا تھا ایک بیچ میں 11 750 دیا 30 نیفٹ تین ٹارگیٹ کیلئے نیفٹ کو خرید نیفٹ کرنا چاہیے اگریسیو ٹریڈر ہیں 11 725 11 750 کے رینج میں ایک chance لے سکتے ہیں شورٹ کرنے کا 11 800 کا stop loss لگا کر نیچے کی طرف کی ٹارگیٹ 11 600 پہ 50 دکھ سکتے ہیں آئیے ڈیفٹ 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 800 کے stock off سے خرید لیجئے 30 50 30 150 30 250 250 تین ٹارگیٹ آپ کے لئے ڈیفٹ پر بنت ہیں ڈیفٹ 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 ایک انداز سے لیا 30 10 150 30 250 35 30 300 200 پوئیٹ ڈیفٹ 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 250 30 30 350 00 ڈیفٹ 150 30 30 30 30 30 ڈیفٹ 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 کرنا تو چاہیے کھالی چھوڑنا نہیں ہے کھالی یہ نہیں پتہ چلنا کہ exact شورٹ کرنے کا لیول کیا ہے وہ تھوڑا بازار کا مور دیکھ کے بعد میں بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا لیکن چھوڑنا نہیں ہے کرنا تو ہے ٹھیک ہے ملک ایک چیز سمجھے ون سائیڈ مارکٹ نہیں ہے بولیش ہیں آج آپ کو آواز میں دم دکھ رہا ہوگا کہ تیجی کی بات کر رہا ہوں مجھے نیچے دیکھ رہا ہے تو موہ میں پانی آ رہا ہے کہ نیچے ملے گا لیکن اگر یہی اگر 30 35 پوائنٹ اگر اوپر کھل گیا مارکٹ پریوپننگ سیشن میں تو تھوڑی میں اتنا سٹرونگلی بولوں گا تو مجھے لیول سے بہت اچھا لگ رہا ہے لان نشان میں ملے تو تورند خریدنا ہے تو ابھی جو لیول ہے وہ تو مجھے بہت بولیش دیکھ رہا ہے لیکن بہت گیپ سے کھل جائے تو پھر سوچنا پڑے گا اس لیے شورٹ تو کرنا ہے دونوں طرف موکہ ملے گا ٹریڈی کا لیکن اگر آپ ایک ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ سمجھے دیکھیں بہت سارے ٹریڈر کیا ہوتا ہے جن کو دونوں طرف ٹریڈ کرنا نہیں آتا تھیک بھی ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے تو پھر آپ گرہاوٹ میں خریدداری بائی آن ڈپس وہ والا رکھنے کہ آپ ٹی جی کا ویو بنائیں بجائے مندی کا بنانے کے ٹھیک ہے سر میں پی سی آر اور وکس پہ بعد میں آوں گا لیکن اس سے پہلا ایک ٹریپل آئی ہے میرے پاس ٹریپل آئی ٹریپل آئی ایک تو آئی ایم ڈی کی آج ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے تین بجے ہوگی ایک آئی ای پی کی آنکڑے آ چکے ہیں جس میں گروت آئی نہیں بلکل فیٹ رہا زیرو پانٹ ون پرسنٹ ایک انفلیشن آیا جو کی تین پرسنٹ ہے تو ٹریپل آئی یہ سارے کے سارے لیولز کے اندر ڈسکاؤنٹ ہے ابھی ہونے باقی ہیں آئی ای پی انفلیشن اور آئی ایم ڈی اور میرے لئے ایک آئی ہو رہا ہے پور آئی ہو گیا ہاں وہ آئی سی ورلڈ کپ کے لیے آج ٹیم کا اعلان بھی انڈین ٹیم کا اعلان بھی ہاں ورلڈ کپ کے لیے مائی سے مائی کے انت سے ورلڈ کپ کی شروعات ہو رہی ہے تو بہت ساری آئیز ہیں جانچ فوکس میں آئی پہ آئی کیسے لگتے ہیں دیکھیں انفلیشن اور آئی ای پی یہ تو مطلب نون ایونٹ ہے بھولے بسرے دن ہو گیا ہاں بھولے اس پر ہمیں رییکشن نہیں دینا بیسکلی ہمیں رییکشن نہیں دینا شاید ایس ایک سے اس پر دے رہا تو دے رہا ہوگا ہمیں رییکشن نہیں دینا بھول جاؤ اس کو ٹھیک ہے سار ٹھیک ہے اب بچائے آئی ایم ڈی آئی ایم ڈی کام کا ہے دیکھو اگر سکائی مائٹ کے بعد آئی ایم ڈی بھی بھولے کہ منسون خراب ہے تو پھر آپ گیارہ ساتھ سے کے اوپر ٹک نہیں پائیں گے تو آج آپ تین بجے پریس کونسنس سے تو دو ڈھائی بجے سے کے بعد سے آپ کو منسون کے اندازہ کیا آتا ہے اس پر بازار رییکشن دینا شروع کرے گا اگر منسون آج یہی میک اور بریک کرے گا آج کہ آپ کو رینج کے باہر نکلنا ہے یا اٹک جانا ہے اگر منسون نے ساتھ دے دیا تو آپ رینج پار کر کے نئے ہائز کی تیاری کریں گے اور اگر منسون نے کہا نہیں 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 معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اٹک جائیں گے پھر سے واپس فسل جائیں گے تو آج میک اور بریک صرف یہی ایک آئی ہے جس پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے سرے وکس جو ہے اب اکیس کا ہو چکا ہے ہاں وکس اکیس کا ہو چکا ہے یہ اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ ولیٹیلٹی توڑی بڑھنی چاہیے بہت ہو گیا دو ہفتے سے آپ کچھ کام دام نہیں کر رہے ہیں چھوٹی سی رینج میں سو ڈیر سو انکوں کی رینج میں فسے ہیں بھائی کہیں تو باہر نکلیے یا تو گریے یا اٹھئے تو وہ گرنے یا اٹھنے کا وقت آ رہا ہے دیکھیں لائف لونگ مارکٹ ولیٹیل نہیں رہ سکتا اور لائف لونگ سست نہیں رہ سکتا مارکٹ کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب لوگوں کو جب ہم روز یہ بولے کہ رینج کے بارے جس دن ہمیں بہت اور کونفیڈنس رہے گا کہ رینج کے بارے نکلی نہیں سکتا جب کونٹر مجھے پتا ہے میں ایک دن گلت ہوں گا میں روج کہتا ہوں رینج میں تریڈ کیا آپ نے بولا کہ شورٹ کرنا نہیں کرنا میں آج بھی ٹھوک کے کہہ رہا ہوں ہاں شورٹ بھی کرنا ہے مجھے معلوم ہے کہ ایک دن میں غلط ہوں گا وہ دن کونسا وہ تھوڑی پتا ہے تو جب تک بازار رینج سے بار نہیں نکلے اور باقی تو ہمارے پاس ایک ہے نا ہاتھیار ڈال سٹوپلوس کی جس دن رینج سے بار نکلے گا آپ کو سٹوپلوس لگا لینا ہے لیکن جب تک نہ نکلے اب یہ دس دن نکال دی ہے اس نے پانچ دن نکال دی ہے پاندہ دن نکال دی ہے کس کو بتا ہے کتنا ہو یہ کومہ کے پیشنٹ کی طرح ہے کتنے دن جیے گا پتا نہیں تو آپ تو ٹریڈ کریں گے نا تو آپ پھر رینج کو ٹریڈ کیجئے تو رینج کو ٹریڈ کرنے کا سمپل فورمولا یہ ہے کہ آپ سٹوپلوس رکھیں جس دن رینج کے مونسون بہت بڑیا فس کھاک چلیے 11700 کے اوپر کلوزنگ کرتے ہیں آج امپورٹنٹ ہے یہ اچھا ساری ایف آئیز اور ایف انڈو کے حصہ آپ سے بھی ڈاٹا سمجھنا رہا تھا ایف آئیز اس میں پوزیٹیو دکھ رہے ہیں اور ڈی ایز آپ کو نیوٹرل وجہ نو سو کروڑ کی خریداری ہے کیش میں اچھی خریداری ہے حالانکہ کچھ بلوک ڈیلز کا بھی یوگدان ہے اس میں سامنے ایف انو میں بیچا ہے چار سو کروڑ سے زیادہ کے انڈیکس فیچرز بیچے ہیں چار سو کروڑ کے سٹاک فیچرز بیچے ہیں لیکن سٹاک فیچرز میں بیچے ہیں اس میں اوپر انٹریس میں کمی آئی ہے یعنی تھوڑی کی تیجی کی پوزیشن ایف آئیز نے کم کیے تو ٹھیک ہے کوئی دکھت والی بات نہیں تو ایف آئیز کے ڈیٹا ٹھیک ہے گریلو فنڈز کے نیوٹرل اس لیے کہ صرف سولہ کروڑ کے بیچوالی کی ہے جو کی چھوٹی ہے ہزار کروڑ سے زیادہ کے انڈیکس آپشنز خریدے ہیں ایف آئیز نے تو اورول ایف آئیز کے ڈیٹا ٹھیک ہے کئی کوئی دکھتی ہے یہ ایف انڈو میں چھ سو کا بیس ہے سات سو کا ریزیسٹنس ہے ہاں ویکلی میں تو یہ ہی ہے حالانکہ پوزیشن کم کم ہی ہے پندر پندر لاک شیروں کی ہے اور ویکلی میں کے لیے آج سے بھی اور ملا کر دیکھے تو دس سات سو کے پوٹ پہ اکتیس لاک شیر ہے سپورٹ ہو گیا دس سات سو کے کال پہ تیس لاک شیر ہے ریزیسٹنس ہو گیا دونوں میں برابر پوزیشن ہے سو پوئنٹ کی رینج ہے کھیلتے رہی ہے اس رینج کے جس طرف باہر نکلیں گے مور بنائی ہے تیجی آمندی کا یہ بہت کلیر کٹ ہے ڈیٹا وہی بتا رہے ہیں آپ کو تو سمپل چیج ہے گیارہ چھت سو گیارہ سات سات سو میں بھی منتلی اور ویکلی دونوں میں علاقے میں بول رہا ہوں اور عام طور پر میں جب سیکنڈ ہاف میں جاتا ہوں مہینے کے تو میں ویکلی ڈیٹا کو بھی تھوڑا بھاو جیادہ دینا شروع کرتا ہوں فرسٹ ہاف میں ویکلی سوری سیکنڈ ہاف میں منتلی ڈیٹا کو بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں فرسٹ ہاف میں ویکلی ڈیٹا جیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن سیکنڈ ہاف میں آپ کو منتلی ڈیٹا بھی دیکھنے ہوں دور کے ایکسپائری ہے نا تو اس لیے اب میں منتلی ڈیٹرہ دیکھ رہا ہوں تو تیس ہزار کے بینک نفٹی پر دونوں پوٹ اور کول میں ساتھ ساتھ لاکھ شیر ہیں آتا ہے سر والیوم منتلی والی کولز پر بھی لوگ کام کرتے ہیں پرانی آتے پڑھی ہوئی نا تو کرتے ہیں دیرے دیرے جائے گیا ابھی جبکہ ابھی نفٹی میں تو پھر بھی ابھی منتلی میں جارہا ہوتا ہے بینک نفٹی میں دیمے دیمے کم ہو گیا کیونکہ بینک نفٹی میں اب ویکلی کی عادت زیادہ پڑ گئی ہے نفٹی میں ابھی بھی ویکلی کی عادت زیادہ پڑنے باقی ہے تو تیس ہزار کے اوپر نکلیں گے تو آپ شورٹ کورنگ اور فریش خریداری دیکھیں گے میک اور بریک لیول تیس ہزار ہے بینک نفٹی کے لیے آج باقی دیٹا زیادہ ہے نہیں نیچے تیس آٹھ سو 29 آٹھ سو اور اوپر تیس دو سو یہ واحدہ کاروبار کے لیاتے سرین نکلتی ہیں ٹھیک ہے میں سیدھا سٹاکس پہ ہوں اس سے پہلے اگر سیکٹر ہے تو آپ نے کو بتا رہی چاہا خاص نہیں سیکٹر میں ایسا کوئی بڑا اجان تیجی مندی کا ایسا سیکٹر میں نیجر نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ فرٹلائزر شیئرز پہ کچھ دارہ دھیان رکھ سکتی آپ صبح خریدیں گے بیش تو ستھے نہیں ایک بی ایفنو والا ہے نہیں خریدیں گے اگر کہیں فوس ہو جیا تو تو دککت ہوئی گا کل لے لیں گے مونسون کا ٹرگر دیکھنے کے بعد لے لیں گے بھئی اگر اچھا ہے چار مہینے پہ یہی شیئروں کو چلنا ہے اگر مونسون کی بوشت نہیں اچھا کیا فرق پڑتا ہے آپ دو تین ٹک پرسنٹ اوپر لے لیں گے اس سے زیادہ کیا ہے اور کون سا ایسا ہے کہ آر سی ایف آج صبح نہیں لیا سوہ نو بجے تو ساڑھے تین بجے ملے گا نہیں بیس پرسنٹ کا اوپر کا سرکٹ ہوگا ایسا تو ہوتا نہیں ہے سب ملتا ہے آرام سے چیئے جتنا آل بائر سیٹسفائن ٹھیک ہے تو چھ ایسے شیئر بین میں ہے ایک باہر نکلا ہے بس پی سی جولر ایک پی سی جولر سے باہر آگیا ہے اس کے چانسز بھی تھے دیوانشی بطابی ریٹیم کو اور آئی ڈی بی آئی جیٹ ریلائنس پاور ڈی ایل ایف وکار ڈی ایچ ایف ایل یہ ابھی بین کے انتر ہے اب آج کا سٹوک آف تڑے سراج کا سٹوک آف انفوسیس شورٹ کرنے کی رائے ہے نتیجی کے حساب سے بیچنا چاہیے میرے خیال سے منیمم تین پرسنٹو گرنا چاہیے اور اس سے زیادہ گر جائے تو مجاہشن نہیں ہوگا ریجلس خراب ہیں مارجلس امید سے کم آئے ہیں دم نہیں ہے منیجمنٹ کی بات میں گائیڈنس کو لے کر ایسا لگ رہا ہے کہ کیا کریں گے پتا نہیں سن کے مجانی آیا اور ریجلس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دیکھ کے ایسا لگے کہ انفوسیس ساڑھے ساتھ سو میں خریدنا بنتا ہے بیچنا چاہیے ساتھ سو بہت سٹوپوں سے چھوٹے دو ٹارگٹ ساتھ سو پینتیس ساتھ سو پچیس کے دے رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ گر جائے تو مجاہشن نہیں ہوگا مطلب تین سے پانچ پرسنٹ تک کی کمزوری بنتی ہیں ان نتیجوں کے حساب سے اب وائدہ کاروبار میں کتنے شورٹ ہیں کتنے لونگ ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کیونکہ پوزشن اس بار انفوسیس نے ریجلس کے پہلے بہت کنشوج کیا ہے پہلے ریجلس کے پہلے مجبوط ہوا پھر ریجلس کے بعد کمزور ہوا پھر سست ہوا شکرواہر کو سستی کے ساتھ بند ہوا تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آرہا اگزیکلی کی پوزشن پہلے کیسی بنی ہوئی ہے تو میں پیورلی فنڈامنٹل نہیں تو کیا ہوتا جنرلی میں ریجلس کے پرائیس مومنٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں کہ ریجلس کے پہلے پرائیس مومنٹ کیا تھا ریجلس کیا آیا مارکٹ کیا سوچتا تھا کیسا ریجلس آیا تو اس بار میں وہ کرنے ہی پا رہا انفوسیس کے ریجلس کو تو پیورلی فنڈامنٹل انیلیس میرا یہ ہے باقی سب پوزشن کو آپ تاک میں رکھ دیں ایک طرف رکھ دیں تو انفوسیس تین سے پانچ پرسن ان نتیوں کے دم پر گرنا چاہیے یہ میرا ماننا ہے اب باقی پوزشن کا ایڈجسمنٹ جو ہونا ہے وہ ہوگا تو ایونچولی انفوسیس میں تین سے پانچ پرسن کی کمزوری نتیوں کی لیات سے بنتی ہے جب انفوسیس کی بات ہوئی رہی ہے تو پھر تی سی ایس کی بھی بات ہو جائے تی سی ایس میں دیکھئے دو چیزیں ہیں تی سی ایس میں آپ ایسے دیکھیں گے تو کسی بھی لیات سے ریجلٹ آپ کو خراب نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ریجلٹ امید کے مطابق ہے لیکن امید کے مطابق ریجلٹ کیوں ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے جو مارجنس آپ کو اچھے نظر آ رہے ہیں مارجنس اچھے آنے کے پیچھے کرنسی کا فائدہ ہے بجائے یہ کیا اپریشنل ایفیشنسی یا پرائسنگ پاور تو مجھے خوش ہونا ہے تو میں خوش ہو سکتا ہوں مارجن اچھے ہیں لیکن مجھے دکھی ہونا تو میں کہوں گا رہے یہ تو کرنسی سے فائدہ ملا اب کرنسی سے فائدہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا ملا تو ٹی سی ایس کو یہ ہے تو میرا یہ سمجھنا ہے ان نتیجوں کو نیوٹرل سے تھوڑا پوزیٹیو سائٹ پر مان کے چلے لیکن میرے لئے اتنے پوزیٹیو بھی نہیں ہے کہ اگر ٹی سی ایس ایک ڈیڑھ پرسن دو پرسنٹ اوپر کھل گیا تو پھر میں خرید ہوں ٹھیک ہے تو میرا سمپل فوربلا ہے اور دوسری چیز ہے کہ ٹی سی ایس میں بھی سیم یہی سیچوشن تھی پہلے ٹی سی ایس بڑا پھر پروفیٹ بوکنگ آئی اور شکروار کو نیوٹرل ہو گیا تو ریجل کے پہلے کس طرح کی پوزیشن بنی ہے یہ ٹی سی ایس کے لئے میرے لئے بھی انداز لگانا تھوڑا مشکل کام ہے تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ ٹی سی ایس میں بیسے نیچے تو کھلے گا نہیں نیچے کھلے تو تورنٹ خرید لیجئے ٹی سی ایس ٹی سی ایس اور اگر اوپر کھلے ڈیرھ دو پرسنٹ اوپر کھلے ایک پرسنٹ سے دو پرسنٹ اوپر کھلے آپ کے پاس پرانی پوزیشن تو پروفیٹ بک کر لیجئے جتنا زیادہ گیپ سے کھلے گا اتنا تھنڈا ہو جائے گا تو بائیس سو پینتالیس پچاس اگر دوزار پینتالیس پچاس اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا رینج بھی جو نکل کے آ رہے ہیں ڈیم پہ بہت بڑی نکل کے آ رہی ہیں بتانے میں مجھانی ہے نیچے میں انیس سو انیس سو پچیس سٹرونگ سپورٹ ہے اوپر میں اکیس سو اکیس سو پینتالیس سو روپے نیچے سو روپے نیچے کی رینج دے کہ میں آپ کیا ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا تو انیس سو انیس سو پچیس بہت سٹرونگ سپورٹ ہے اکیس سو اکیس سو پچیس وہاں پر جا کر اٹھکے گا رکے گا تو اب اتنی بڑی رینج بتانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے میرا یہ مانن ہے کہ دو جار پچاس کے آس پاس آئے وہاں پر پروفیٹ بکنگ کر لیجئے شورٹ نہ کریں تھوڑا سا ویٹ کر لیں ریجل خراب نہیں ہے لیکن ایسے بھی تور فون نہیں کہ تین پرسن چار پرسن دو پرسن بہت تیجی سے بھاگ جائے جتنا گیپ سے کھلے گا اتنی جلدی پروفیٹ بکنگ آئے گی ٹھیک ہے ریزلٹس کا جو پورا انمان ہے ریزلٹس آیا کے نام پہ آپ دیکھ پارے اپنے ٹاپ بینڈ پہ بھی اور جو جسٹ میرے اوپر ہی جل رہا ہے اس میں کیا اچھا ہے آپ کے سر کے اوپر ہے کچھ سر کے اوپر جل رہا ہے تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ آپ کو میرے سر کے اوپر چلتا ہوئے بینڈ آپ کو دیکھ جائے گا اچھا ایک انیلیسس تو ہم نے کاری دیا ٹی سیس انفوسس کے اس کے علاوہ جو بھی مہتپور نمبر ہوں گے اور ریزلٹس کے حساب سے آپ کو یہاں پہ دیکھتے رہیں گے اچھا کیا برا کیا آپ کو ایک دم سے ججمنٹ ہو جائے گا اچھا ایک پانڈ میں کو صرف اور پوچھ رہا آگے اوپر ہاں ہری نشان میں آگے بار سنگاپور تک پہنچ گئی بار سنگاپور تک پہنچ گئی آج کے لیے ٹیکنالوجی کا جمعانہ ٹھیک ہے بار جلدی پہنچ جاتی ہے آکاش وانی سے آکاش وانی سے بس میں کو صرف ایک اور چیز پوچھ رہا ہے دونوں ہی آج وزار پہ اپنا کوئی اثر چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے دونوں چھوڑیں گے لیکن اچھی بات کیا ہے اگر تین پرسنٹ انفوسیس گرے ایک پرسنٹ ٹی سی ایس بڑے تو بھی ویٹیج کے لیے آج سے ٹھیک ہو جاتا ہے محملہ تو نیوٹرل سا ہو جائے گا لیکن ان دونوں کو چھوڑی ہے نظر ایک ہی سٹوک پہ رکھی ہے ٹی سی ایس انفوسیس ہو گیا ویپرو ویپرو پہ ویپرو بھی نمبر آنی بنے آج کے دو جار میں آ سکتا آج کبھی بھی بلکل تیار ہے ہم تو بلکل آج کے دو جار کے اندر اگر آنے نظر ویپرو پہ ہے میری بلکل آگے بڑھتے ہیں فٹا وٹ سے ریسرچ ٹیم کو اپنے ساتھ جھوڑتے ہیں آج کا ہیرو بھی ہم آپ کے سامنے لے کریں گے لیکن انو بجے کے بات ہوگا اور پوجہ آپ کو بتانے والے خبروالے شیئر دیواز شکرس بروکنگ آسیز کی ریپورٹس ہے بتائیں پوجہ خبروالے شیئرز کیا ہیں جی شروعات لکشمی ویلاس بینک کے ساتھ پہلے کر لیتے ہیں انڈیابلز ہاؤزنگ فینانس کو قریب ایک پوائنٹ چھ آٹھ کروش شیئرز جاری کرنے کی منظوری مل چکی ہے اور آر بی آئی کی منظوری لیکن ابھی بھی ملنا باقی ہے بینک کو اور اس کے علاوہ ٹیر ون ڈیٹ کے ذریعے بھی پونجی جٹانے کی کچھ یوجنہ تھی اس کو فرحال ڈال دیا ہے تو آج لکشمی ویلاس بینک فوکس میں رہ سکتا ہے اس کے علاوہ جی ایم ایم فالڈر اور سودرشنگ کیمیکل انڈاستریز پر بھی نظر رکھیں سودرشنگ کیمیکل انڈاستریز کی یوجنہ ہے اپنے انڈاستریل مکسنگ سولیویشن یعن долго جی ایم ایم فولڈر ان کی جو کمپنی ہے اس کو بیشنے کی یوجنا ہے قدیب تیس کروڑ میں بیشنے کے لیے یہ بورڈ کی منظوری مل چکی ہے تو آج اس خبر کے چلتے ان دونوں کمٹیوں پر نظر رکھیں ڈکسن ٹیک بھی فوکس میں رہ سکتا ہے آج کمپنی کی ایک سبسیڈری تھی پیجٹ الیکٹرونکس اس میں کمپنی نے اپنی حصداری بڑھا دی ہے پچاس پرسن سے بڑھا کر اب سو پرسنٹ حصداری کر دی ہے ڈبل ٹرپل بی پلس سے گھٹا کر ٹرپل بی مائرس کی کر دی ہے اور اس کے علاوہ جو آؤٹلوک ہے وہ بھی اس ٹیبل سے گھٹا کر نیگٹیب کا کر دیا ہے تو آج یہاں پر بھی نظر رکھنی ہوگی کافی دے انٹرپرائزز پر بھی نظر رکھیا اور مائنٹری بھی فوکس میں رہ گا کافی دے انٹرپرائزز نے مائنٹری کے قریب 20% شیئر گلوی رکھ دیا ہے آئی ڈی بی آئی ٹرسٹی شپ کے پاس تو آج مائنٹری پر نظر رکھنی ہوگی اس کے علاوہ کچھ اور بھی پلس شیئر سے جوڑی ڈیٹیلز آئی ہیں بج آج کنزیومر کی اے میں پرموٹر نے قریب 80 لاکھ شیئرز کمپنی کے گلوی رکھے شیئرز چھڑوا دیئے ہیں اور 10 لاکھ کو یہ پورا ٹرانزیکشن ہوا ہے اس کے علاوہ گتی میں پرموٹرز کی طرح سے کچھ شیئرز گلوی رکھے ہیں دو اپریل کو پرموٹر نے قریب 25 لاکھ شیئرز گتی کی گلوی رکھے ہیں تو آج گتی فوکس میں رہے گا اس کے علاوہ کچھ انسائر ٹریڈی بھی ہوئے پرموٹرز کی طرح سے ڈینامیٹک ٹیکنالوجیز میں 27 سے 28 مارچ کے بیچ پرموٹرز کی طرح سے بکفالی ہوئی ہے اور اس بیچ قریب 90 ہزار شیئرز بیچے گئے ہیں پرموٹرز کی طرح سے تو اس ٹاک پر بھی نظر رکھیں ٹیک ہے کافی سارے سٹاکس ہیں جس پہ آپ دھیان رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ رجل بھی مرسا جڑے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کچھ اور شئے رجل بتائیں آپ جبکل آج جو ریزرز ہم کلوزلیو ٹریک کریں گے وہ ہے ٹاٹا میٹیلکس اور ٹین پلیٹ دونوں کی کیش مارکٹ کی ایک اپنی ہے نتیجوں کا ایمپیکٹ بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا ایونٹ تو آئی ایم ڈی کا مونسون فورکاسی ہے لیکن جو سیکٹرز ٹریک ہو رہے ہیں اس کے بیسس پہ وہ ہے فرٹیلائزرز ایف ایم سی جی اور آٹو بازار کے شروع ہوتے ہیے تین جو سیکٹرز ہیں فرٹیلائزر آٹو اور ایف ایم سی جی یہاں پر ایکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تیزی کا بنتا ہوا نظر آئے لیکن کوئی بھی ٹریڈ آئی ایم ڈی کے فوکاس سے پہلے آپ کرتے ہیں تو سٹرکٹلی سٹاپ لوسز کے ساتھ کیجئے اس کے علاوہ پرائیمری مارکٹ پر جو حل چلے اس میں میٹروپولیس ہیلتھ کا آج آئی پیو آج لسٹنگ ہے 880% کا ایشیو پرائز تے ہوا اور لگ بھگ 5.8 گناہ سبسکرائب ہوا تھا یہ ایشیو اگر دیکھیں تو اس میں کیو آئی بی اور این آئی دونوں ہی کیٹیگری کو بہت بہتر رسپانس دیکھنے کو ملا تھا لگ بھگ 9 گناہ کیو آئی بی حصہ جو سبسکرائب ہوتا ہوا نظر آیا تھا تو آج دیکھنا ہوگا کہ لسٹنگ کس لیول پہ ہوتی ہے لیکن یہ بتا دو کہ پرموٹرز اور نویشکوں نے کل ملا کر 1204 کروہ شیئر بکری کے ذریعے جھوٹا لیے ہیں جیٹ ایویس پھر سے فوکس ہے یہاں پر اورپر سلسلے بار طریقے سے بہت ساری خبریں ہیں پہلی کہ جیٹ ایویس کے پائلٹ یونین نے سٹرائک جو ہے وہ آگے کے لیے ٹال دی ہے یہ لیٹس خبر اس کے علاوہ راجشری پرتھی جو کی انڈیپینڈڈ ڈائریکٹر تھے انہوں نے پچ سے استیفہ دے دیا ہے اور استیفہ نجی کارنوں کی وجہ سے دیا گیا ہے لیکن بڑی خبریں جو ہیں وہ یہ کہ SBI کیاپ لگ بک پانچ پرسنٹ جو گروہ شیئر ہیں وہ انہوں نے اپنے نام کرا لیے ہیں اور دوسرا آج جو بیٹک ہو رہی ہے جیٹ ایویس کی SBI کنسوشیم کے ساتھ اس میں ایمرجنسی فنڈنگ کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے ہم ایکسپیکٹ کرنے ہیں کہ لگ بک ہزار کرو سے پندرہ سو کروڑ کے آس پاس کی رقم جو ایمرجنسی فنڈنگ کے طور پر SBI کنسوشیم جو ہے وہ ریلیس کرنے پر بہت بڑا فیصلہ جیٹ ایویس کے لئے کر سکتا ہے تو آج کلوزی ٹریک ہو رہا ہے یہ سٹاک اس کے علاوہ ڈاکٹر ریڈیز اور ووکھارڈ کے اوپر خبر ہے ڈاکٹر ریڈیز کے اوپر خبر یہ ہے اس کے جو کل مارکٹ ویلیو وہ لگ بھگ 64.5 کروڑ یویس ڈالرز ہے اور ساتھ ساتھ ووکھارڈ جس کے اوپر ابھی بھی خبر یہ آئی ہے کہ بائیو ایکویلنس جو سینٹر ہے ان کا اورنگاباد میں اس کو یویس ایف ڈی ایسے کلین چٹ مل گیا یعنی کہ کوئی بھی فارم 483 جاری نہیں ہوا ہے ووکھارڈ کے سلسلے میں کوئی بھی اپتی نہیں ملی اور اس کا اثر ہوگا یہ کہ جو پنڈنگ اپلیکیشنز ہیں ایک خبر ہے کہ جیو کا جو فائبر کاروبار ہے اس کے لئے لگ بھگ 27000 کروڑ روپے یہ فنڈنگ جھٹانے کی تیاری میں ہے اور اس کے لئے جو بینکوں سے بات چیز چل رہی ہے اس میں ایس بی آئے ایکسس پنجاب نیشنل بینک اور ایسے ایسے بینک یہ کنسوشیم ہے جو کل ملاکر 27000 کروڑ روپے فنڈنگ دے سکتا ہے ریلائنس جیو کو اور آخر میں اپل اپولو ٹیوبز اور شنکرہ بیلڈنگ شنکرہ بیلڈنگ پروڈکٹ سے ٹیوب مینوفیکچننگ یونٹ کاروبار کھریدنے کے لئے ایک قرار کیا ہے ایپل اپولو ٹیوبز میں جس کی ویلیو جو ہے اس مینوفیکچننگ یونٹ کی لگ بھگ 70 کروڑ روپے یہ آنکی گئی ہے اس ویلیو میں یہ ڈیل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کافی ساری اور خبریں بھی ہیں اور دیوانشی ویس ریپورٹس ہے ٹی سی ایس انفوسیس سے جڑی ہوئی ریپورٹس بھی ہوں گی دیوانشی پہلے ایک کام کیجئے پہلے صرف ٹی سی ایس اور انفوسیس والا حصہ بتائیے گا پھر بعد میں آپ سے کچھ اور سٹاکس بھی جاتے ہیں بلکل تو یہاں پہ پکچر بہت زیادہ کلیر ٹی سی ایس کو لے کے ہے اور ساری بروکنگ ہاؤسس ٹی سی ایس کو لے کے اب بہت زیادہ پوسٹیف ہیں یہ بھی مان رہے کہ ویتیوش بیس میں گیارہ پسنٹ سے زیادہ کا گروت کا انمان یہاں پہ ہے ساتھ ہی ایپی ایس کا انمان بھی ساری بروکنگ ہاؤسس نے بڑھا دیا میں آپ کو بتا دوں قریب چار بروکنگ ہاؤسس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لکش بھی بڑھا دیا ہیں کریڈٹ سویس، میکواری، موگن سٹینلی اور نومورا یہ چاروں بروکنگ ہاؤسس نے اپنے لکش بڑھا دیا اور سب سے زیادہ یہاں پہ جو لکشے آ رہے ہیں وہ سیل ایسے کی طرف سے آ رہے ہیں چوبیس سو ساٹھ کے اور وہ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بی ایف ایس آئی اور ساتھی ریٹیل یہ دونوں ہی شیطر میں اچھی گروت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور میکروز کو کمپنیا آر پر فارم کر رہے ہیں لیکن اگر انفوسس کی بات کریں یہاں پہ تھوڑا سا میکسٹ ریویوز ضرور آ رہے ہیں بروکنگ ہاؤسس کے لیکن بہت سارے بروکنگ ہاؤسس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو لکشے ہیں وہ گھٹا دیے ہیں اور ریٹنگ بھی گھٹا دیے کریڈٹ سویس نے اپنی ریٹنگ گھٹا کے آر پر فارم کر دی اور ساتھی سارے چھے سو تک کے لکشے دے رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں دیوانشی کہ تی سی ایس میں کسی نے لکش گھٹایا ہے کسی نے اپنے بڑھائے ہیں سب کے بڑھائے ہیں سب نے یا تو سیم رکھیں یا بڑھائیں چار نے بڑھائیں چانہ اور اس میں بھی سی ایل اے سے سب سے زیادہ چوبیس سو ساٹھ اتنا مولیش ہے اور انہوں نے اپنے لکشے نہیں بدلے ہیں یہ ہی لکشے ان کے اب آئیے انفوسیس انفوسیس میں سب نے گھٹا ہے انفوسیس میں بہت سارے بڑھائیں بڑھائیں کسی نے نہیں بڑھائیں میکواری ایک ہے جنہوں نے بڑھائے تھے لیکن وہ بھی یہی ماننے چل رہے تھے کہ بہت زیادہ پوزیٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ میکواری نے قریب 810 تکے لکشے یہاں پہ دے رہے 770 سے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی بلوکنگ ہاؤسز ہیں وہ سب ہی نے اپنے جو ریٹنگ سے اور ساتھی لکشے وہ گھٹا دیے ہیں سب سے کم جس طرح سے آ رہے ہیں وہ ساڑھے چھے سو کے ہیں جو کریڈٹ سویس دے رہا ہے پہلے 770 تھا اب گھٹا کر ساڑھے چھے سو دے رہا اور یہ مانن کے چلتے ہیں کہ جو مارجنز کے انمان تھے اس سے تو کم آیا ہے لیکن گائیڈنس بھی امید سے کم ہے اسی کے چلتے ہیں انہوں نے یہاں پہ جو ایسٹیمیٹ سے ایپی ایس کے وہ گھٹا دیا ہیں ٹھیک ہے ملہ جاتر گھٹی ہیں صرف ایک میکواری کو چھوڑ دیا ہے اور سب نے تو کمی کیا تو نیوٹرل رکھتی ہے اچھا اس کے علاوہ اور کون کو اسی بروکنگ کی ریپورٹس ہے ملکلہ سب سے پہلے انٹریسنگلی آدانی پاور جس طرح سے یہاں پہ سی ایسی نے پرائز ہائک ہوئی ہے جو درے بڑھانے کے لیے منظوری دے رہے ہیں وہ کافی پوسٹیو ہے لیکن اس کے باوجود سیلے سے پر آدانی پاور پر بکوالی کی رائے ہے اور انہوں نے لکشے بڑھا دیئے ہیں تیس روپے تھا اب لکشے بڑھا کے انچالیس روپے کر دیئے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ویلیویشن سے کافی آگے یہاں پہ شیئر پرائز بڑھ چکا ہے ریلی کے بعد اب وہ بکوالی کی سلحہ دے رہے ہیں لیکن یہ مانن کے چل رہے ہیں کہ ویلیوشن 20 میں یہاں پہ قریب 90 پرتیشت جو ان کا ڈیٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے آئی جیل پر آدھ سٹی کی پوسٹیو رپورٹ ہے سارے 300 سے لکشے بڑھا کر 365 تکے کر دیئے ہیں اور یہ مانن کے چل رہے ہیں کہ اگلے سال بھی ڈبل ڈیجٹ وولیوم گروہ دکھے گا اگلے ایک سے دو سار میں نئے لانچز آنے کی امید ہے اینڈے کا مطلب جو پرانی دوا ہیں ان کو واپس سے ریلانچ کر پائیں گے اینڈے دوا نئے نہیں ہوگی پر پرانی کو ہی ریلانچ کر پائیں گے بلکل یہ ہے دیر سالی رپورٹ جہاں پر آج ایکشن بھرپور رہنے والا ہے ایکشن کے کرتے ہیں شروعات ہمارے ایکسپرس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہمارے سٹوڈیو میں سٹوڈیو کے باہر دلی سے ہمارے سٹوڈیو میں ہے راکیش بنسل جی اور کنال سرامگی صاحب اور ممبئی سے ہمارے ساتھ ڈیڈی شروا صاحب ہے لیکن کلکتہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت سیمی جی وہاں سے جوٹ چکے آپ سب کا سواگت ہے اور شروعات پک آف دے کے ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے آج کی آپ کی پہلی پک کونسی ہے بتائیں شوڑم جی گوڈ ماننگ انیل جی گوڈ ماننگ نبکی بگل کے بعد بگل کے بعد بیدل ترچی پک آف دے دے جی سر بتائیں تو آج کا جو پک ہے وہ بینکنگ سپیس میں سے ہے مجھے لگتا ہے کہ SBI ایک بڑا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے جس طرح سے اس میں لور لیول پہ کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے بعد فرائیڈے کو جو ایکشن دیکھنے کو ملا تھا یہاں پہ گراجولی لانگس ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھیں اور اگر اوورال از ایک سیکٹر بھی ہم دیکھیں تو بینکنگ نے کافی اچھا پر فارم کیا تھا اور اس کے بعد ایک تیمپریری کنسولیڈیشن موڈ میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ باٹیمنگ آؤٹ کے پورے پورے انڈیکیشن ہے اور SBI یہاں پہ ایک ریلی کو لیڈ کر سکتا ہے تو SBI کو خریدنے کی صلاح ہے فیوچرز کا جو ٹارگٹ ہے وہ 325 کا ہوگا اور ایک سٹاپ لس ہمیں مینٹین کرنا ہے 312 روپے پہ تو آپ آج دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک پہ بیٹ کر رہے ہیں شروعات میں ہی وہ ہے SBI State Bank of India انٹرسٹنگ بیسی آج نے ایک خبر صبح صبح یہ بھی آئی کہ یہ ریلائنس جیو کے نیٹ ورک کو اور فیلانے کے لیے پچیس ہزار کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے ریلائنس جھوٹانا چاہتا ہے لون کے ذریعے ستہیس ہزار کروڑ ستہیس ہزار کروڑ اور اس میں SBI PNB 45 بینک ہیں جن کے بڑے نام آ رہے ہیں اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ پورا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان بینکرز کے لیے بیٹ شائن کا کور بزنس کے لیے SBI پھر دھیان رکھیں شبہم کی طرف سے پہلا شیئر ہے آگے بڑھتے ہیں بنسل جی سے جانتے ہیں بنسل جی کا ٹریڈ بنسل جی بتائیں آپ گوڑ ماننگ ڈیمپی جی گوڑ ماننگ ڈیمپی جی میرا سٹاک رہے گا اپولو ہسپٹل اپولو ہسپٹل ٹیکنیکلی اس نے ایک ڈبل بوٹم لگایا ہے بارہ سو پچیس کے اراؤن اور شورٹ ٹم کے نظرے سے جس طریقے سے مونسون کو لے کے انسرٹینٹی بنی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اچھا ڈیفینسیب بیٹ ثابت ہو سکتا ہے اپولو ہسپٹل بارہ سو پچیس ٹویل ٹوینٹی فائیو کا سٹاپ لاؤس اور تیرہ سو تیرہ تھرٹین ہنڈرڈ تھرٹین کے لقشے کے لیے اپولو ہسپٹل کو خریدنے کی رائے رہے گی کافی دینوں بار اس نے بارہ سو پچاس کے اپر کی کلوزنگ بھی پھر سے دی ہے یہ شیئر پکا ہوتا ہے پھر چلتا جب چلتا پھر لگاتا دو تین دن تک چلتا بھی رہتا ہے کلوزنگ ٹھیک ہے آج بنسل جی کا کنویکشن اس پہ دیکھ رہا ہے اور منسون کے چلتے ہو سکتا ہے اگر آپ رینج بھی رہے تو یہ شیئر آپ کے کام آ جائے گا تیرہ تیرہ کا ٹارگیٹ ہے آسانی سے یاد ہو جائے گا بارہ پچیس کا ایک سٹاپ لس آپ رکھ لی جائے گا بارہ سو پچیس کا اپولو ہسپٹل آج بنسل جی کا شیئر ہے کنال جی گوڈ ماننگ سر آپ کا شیئر کونس ہے گوڈ ماننگ ڈیمپی جی گوڈ ماننگ جی دیکھیں جس کاؤنٹر پر میں آج دعو لگا رہا ہوں یہ ہے ویگارڈ ویگارڈ میں کل ہم نے یعنی کی شکروار کو جب بزار بند ہو رہا تھا اس میں کچھ مومنٹم بنتے دیکھا تھا سارے پاور سٹاکس اس میں چل رہے تھے ویگارڈ بھی ڈے ہائپ کے آس پاس بند ہوا مجھے لگتا ہے کہ ایک بریک آؤٹ یہاں پر آتا ہوا دکھ رہا ہے اور جس طرح کا سٹرکچر ہے ویگارڈ میں آپ کو اور اوپر کے لیولز دیکھنے کو ملیں گے آج کا لکشہ دو سو اٹھائیس روپے کا ہے دو سو ساترہ روپے پر سٹاپ لاؤ سکر خریداری کے رائے ہے ویگارڈ دو بار میں نے موقع دیا سوال پوچھنے کا شوہم جی کو پہلا پوچھنے کے بعد مجھے لگا کہ دیمپی جی سیمی جی سے پوچھیں گے ان کے بیس پک لے کہ نہیں پوچھا کوئی بات نہیں سیمی جی میں پوچھتا ہوں آپ سے سیمی جی گوڈ مورننگ بتا ہی اپنی بیس پک آج کی سیمی جی میری بھی گوڈ مورننگ ہے یہاں گوڈ مورننگ آنیل جی گوڈ مورننگ دیمپی سب سے پہلے تو نیا پیک نیا پیک بتانے کے میرا آج کا پیک بتانے سے پہلے میں نیا سال کی چھوپ کامنا سارے درشکوں کو دینا چاہوں گی آپ کو بھی آج ایکچلی بینگولی نیو یار ڈے ہیں سبھی کو ایک مہت بہت 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 دے رہی ہوں اور میرا آج کے دن کے لیے آنے والے دو ٹریڈنگ سیشن کے لیے میرا جو پیک رہے گا وہ بھی جس میں لانسٹ اوکٹوبر کے بعد سے بہت بڑا جبردست بریک آؤٹ دیکھا گیا ہے سیونٹی سیون کے آس پاس بند بھی کیا ہے کرنٹ لیبل بہت خریداری کرنے کا سلا ہے سیونٹی فائی فیفٹی کے نیچے سٹاپ لوس لگانے کا سلا ہے اور ایٹی وان سے ایٹی چو کا ٹارگیٹ ہوگا یہ میرا بہت بڑا بریک آؤٹ میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ بھیل کو چلنے والا بھیل چلنے والا ہے تو میں نے آج بھیلی دے دیا ہے بی سے بینگول بی سے بھیل بی سے سیوی بھومک کا بھی تو سب کچھ آج اچھا دیکھ رہا ہے بی ایچیل ویسے بھی ٹھیک ہے یہ چوہتر پچھتر والی رینج کے اوپر اس کی کلوزنگ ہے بنسل جی نے ایک بار میں کوئی دھیانا ہے کہ ستر سے نیچے بھی ہوا تھا تب بھی ہم لگا تھا اسی کی بات کر رہے تھے کہ یہ ہے کتنا اور چلے گا کیا اس کے دینے فیر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ سیوی بھومک کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا چل سکتا ہے بی ایچیل آج کا ٹارگٹ نوٹ کیجی گا ایک یاسی بیاسی اور آج کا سٹاپ لوس ہے ستتر روپے پچاس پیسے سیویٹ 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 سیوٹی فیفٹی فائیف پیسہ ٹھیک ہے اب آتے ہیں شرمان جی کے پاس ممبئی آجاتے ہیں دلی ہو آئے کلکتہ ہو آئے واپس ممبئی آہتے ہیں شرمان جی مار ساتھ ہیں شرمان جی آپ کی ایک اچھی انویسمنٹ فالی کال دیکھیں آج کی میری انویسمنٹ کی کال ایک بہت سٹرونگ پیرنٹیج کی ہے آجتی ویڈلہ گروپ کمپنی کی یہ فیننیشل سرویسز کانگلمریٹ ہے اور اس کا نام اے بی کیپیٹل ہے اے بی کیپیٹل ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے بارہ مینے سے لسٹنگ کے بعد لگاتار نیچے آتا جا رہا ہے اور انفورٹنیٹلی ہم نے بھی اوپر کے لیولز پہ بھی اس کو ریکمنٹ کیا تھا لیکن اب یہ ایک ایسے لیول پہ آ چکا ہے جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ رسک بالکل نہیں ہے اور ریوارڈ جو ہے وہ یہ بہت جلدی اب اچھے دے سکتا ہے تو کرنٹ پرائس پہ لینا چاہیے جن کے پاس پہلے سے ان کو دیفیریٹلی ہولڈ بھی کرنا چاہیے اور ایوریج بھی کر سکتے ہیں اب یہ کمپنی جو ہے وہ ساری کی ساری فینیشل سرویسیج جو ہے وہ آفر کرتی ہے یہ اس کی ایک آرم ہے اے بی منی جو کی سیکریٹیز کے بزنس میں ہیں یعنی کیپٹل مارکیٹ میں ہیں ویلتھ منیجمنٹ کی سرویسیج دیتی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی خود جو ہے وہ ان بی ایف سی ہے اور جو کمرشل فیننس ہے وہ کرتی ہے اس کے علاوہ ایک عام جو ہے اس کی اے ای ایم سی ہے جو ایسٹ منیجمنٹ کرتی ہے لائف انشورنس بزنس میں یہ ہے ہیلت انشورنس بزنس میں بھی یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ہاؤسنگ فیننس میں بھی ہے تو اس طرح سے جتنی بھی طرح کی فینیشل سرویسیج ہے وہ آپ کو ایک ہی امبریلہ کا اندر یہاں پر مل رہی ہے اور انہوں نے امبریلہ برانڈنگ بھی کی ہے پچھلے ایک سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدیت تی بڑھلا کیپٹل کے نام سے یہ اپنے ساری فینیشل سرویسیج کی برانڈنگ کر رہے ہیں اور ایک یونیفائیڈ پلیٹفارم کے تحت یہ جو ہے ساری سرویسیج آفر کر رہے ہیں تو یہ سب یونیک چیزیں ہیں اور چونکہ سٹرونگ پیرنٹیج ہے آدیت تی بڑھلا گروپ کا نام بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی جو آگے جا کر کے بہت اچھا پرفارم کرے گی کروس سیلنگ کی اپورٹیٹیج بہت زیادہ آتی ہے ایک دوسرے کے جو کلائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے ورٹیکلز کے اندر آپ شفٹ کر سکتے ہو اور ان کو یوز ملے سکتے ہو اس ڈاٹا کو تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے کرنٹ پرائس پہ یہ سٹوک بہت ہی اٹریکٹیو ویلیشن پہ ہیں اور ٹیکنیکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بوٹم ہو چکا ہے ٹیکنیکل اینلیس جو کلیکس میرے شو پہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اب یہ بوٹم آؤٹ ہو چکا ہے یہاں سے جو لیتا ہے اس کے لئے رسک بہت کم ہے اور ریوارڈ کے چانسز میں سمجھتا ہوں بارے مینے میں یہ شیئر ڈبل بھی ہو سکتا ہے آچھا کنال جی پلیز بتا دیجئے یہ بوٹم آؤٹ ہو گیا ہے مطلب ہے اس شیئر کے ساتھ بہت لوگوں کی جدہوں پہ لگی ہوئے خالی ڈیڈی شربا سامنے میں بھی اس میں اتنا ہی غلط پڑھا مجھے آدمی ایک سو ستر ایک سو اسی کے لیول سے میں بھی ریکمنڈ کرتا ہوں کم تھی سب کچھ بڑھی ہے لیکن یہ ہے نا یہ مجھے بھی ہے نا ریسرچ گروکل کے شو کر کے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ایک ٹیکنیکل سیلنگ کے نام کی بھی چیز ہوتی جو میں نے آدھی تبلہ کیپٹل میں میس کی میرے پہلے سمجھ میں نہیں آئے کہ میں نے ایسا کیا گلت کیا کیونکہ یہ سٹوک لسٹ ہوا تھا دہیسو روپے کے آس پاس وہاں سے لگاتار گرتے 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 ہیں تو اس میں یہ ٹیکنیکل سیلنگ تھی ٹیکنیکل سیلنگ کا مطلب یہ ہوا کہ جب جن لوگوں کے پاس گراسیم ہیں یا اے بی نوہ اس طرح اس سمجھ کے جو شیئر ہوا کرتے تھے رائٹ اب ڈی مرجر ہوا تو سب اب پھولے ریسٹرچ ہوں ہوئے اب کئی سارے فنڈ ایسا ہیں جنہیں آدھی تبلہ کیپٹل وہ میٹ کیپ ہونے کی وجہ سے چھوٹے جب تک وہ فنڈ بیچ کرنے ہی نکل جائیں گے اور اچھا جس کو پتا ہے کہ فنڈ بیچنے والا ہے وہ خریدنے والا جلدی کیوں کرے گا تو آرام سے جب تک یہ ٹیکنیکل سیلنگ ختم نہیں ہوتی ہے شیئر اپنے فیر ویلیو پہ آتا نہیں اور اس چکر میں ہر ایک انویسٹر کے پورٹفولی میں یہ شیئر ہو گیا کمسنی اچھی ہے پیرنٹیج بڑھیا ہے بزنس بڑھیا ہے سارے فنڈنشل اچھے سب کچھ بڑھیا ہے لیکن یہی ہے کہ ٹیکنیکل سیلنگ کی وجہ سے اسٹوک گرا ہے اب اسٹوک اپنے اچھے لیول کے آس پاس جانت سے شاید چل جائے کنال جی بتائیے کہاں مجبوط سپورٹ دیکھتا ہے آپ کو ایو بی کیپیٹل میں انہی جی دیکھیں بیس کاؤنٹر میں باٹم بنا تھا جب اس نے اسی روپے کا لیول چھوا تھا اسی روپے کے آس پاس ایک راؤنڈنگ باٹم پیٹن چارٹ پر بنایا ہے بلکل پکچر پرفیکٹ ہے اس کے بعد ہم نے کچھ تیزی دیکھی ہے اور جس ٹیکنیکل سیلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بار کے لیے سماپت ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حال کے دنوں میں ہم نے اس میں بہت بڑے والیوم بارز دیکھے ہیں یعنی کہ بڑا بڑا والیوم ہوا ہے اس کا مطلب کہ جس کو بیچنا تھا جس کو خریدنا تھا وہ پروسس پورا ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن مومنٹم بنے گا جب یہ ایک سو پانچ کے ستر کو پار کرے گا تو مجھے لگتا ہے جو لوگ نئی خرید کے فراق میں ہیں ون زیرو فائف کے اوپر خریدیں تو آپ کو جلدی ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے ابھی اگر آپ خریدتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے ون زیرو فائف کے اوپر اس میں ریال مومنٹم بنے گا جن کے پاس پرانی پوزیشن ہے ان کو ڈیفنیٹلی ہول کرنا چاہیے شورٹ ٹیم کی پوزیشن ہے تو پچانوے پر سٹاپ رہ سکے اوکے یہ ہے آپ کے لئے ایک سو پانچ کے اوپر فریش بڑی تگڑی خریدداری کرنے کی رائے ہے آپ کے لئے کنال جی کی طرف سے آگے بڑے لیکن دو اپشن کی بہتری سٹریٹیجی ہے آج کے لئے مارکٹ کھلنے کے پہلے شبن جی کے پاس تیار ہے شبن جی بتائیے انیل جی دو سٹاک ہے اور پہلا جو سٹاک ہے وہ بھی بینکنگ نیم سہی ہے تو اللہباد بینک کیا ہوگی ایک در سرکاری بینکوں پہ آپ بڑے بولیش ہوگا ڈیٹا پوائنٹ اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ فرسا لانگ بیلٹ ہونا شروع ہو چکا مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ لیڈر سرکاری بینک میں لیڈرشپ دیکھے گا تو اللہباد بینک اگر پچھلے ریلی میں ہم دیکھیں تو لانگ لانگ انوائیڈنگ کا بہت سٹرانگ سائیکل وہاں پہ چلتا جا رہا تھا اور کبھی بھی ایک چھوٹ ڈیولپ ہوتا وہاں نہیں دکھا تھا اور پچھلے کچھ سمجھ سے کنسولڈیشن میں ہے جہاں سے ایک بریک آؤٹ کے سائنس فرائیڈے کو دیکھنے کو ملے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ بریک آؤٹ آج کنٹینی ہونا چاہیے اور ایک اچھا مومنٹ دیکھنے کو ملے گا تو پچھپن کا سٹرائک کا جو کال آپشن ہے جو ایک روپے ستر پیسے پر ہے اس کو خریدنے کی یہاں پہ سلا ہے تین روپے کے ٹارگیٹ کے لیے سٹاپ لس ہو گئے ایک روپے کا اور دوسرا کال ہے ہیرو موٹو کاپ پہ اور آٹو سپیس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایز سیکٹر وہاں پہ کافی بائنگ ہوتا وہاں دکھ رہا ہے ماروٹی پہلے چلا اور اس کے بعد آئی شر موٹر میں بریک آؤٹ ہوا اور اب یہاں پہ ہیرو موٹو کاپ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک بریک آؤٹ کے سائنز ہے تو ستائیس سو کا کال آپشن یہاں پہ خریدنے کی سلا ہے ساٹھ روپے کے ٹارگیٹ کے لیے سٹاپ لس ہوگا بائیس روپے کا کیا بھاو ملے گا ستائیس سو کی کال چھتیس روپے کے آس پاس کا بھی لٹی پی ہے ٹھیک ہے چھتیس کے آس پاس لٹی پی ہے کیا ہوتا ہے لاشتریڈ پرائیس لٹی پی لٹی پی لاشتریڈ پرائیس سمجھ لیے جو چیز نہیں سمجھ لیے پوچھ لینے میں ہرچ کیا ہے اب آگے آج کچھ تو نولیج بڑی نا بلکو تو لاشتریڈ پرائیس لٹی پی یہ ہے آپ کے لیے ہیرو موٹو کی کتنی بٹائیس سر تھرٹی سیکس تھرٹی سیکس ستیس روپے ستہیسو کی سٹریک اوکی اب سٹوک پر کرتے ہیں فوکس جہاں پر آج ایکشن دکھنے والا ہے ڈی ایچ ایف ایل یہ واہدہ کاروبار کے بین سے باہر نکلا ہے سمجھ بٹائیے بین سے باہر نکلا ہے کہیں کوئی خریدداری یا بیکوالی کا موقع آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں چارٹ سٹریکچر تو کافی بڑیا ہے انیل جی مجھے لگتا ہے کہ اس میں لانگ جانا ہی بہتر ہوگا ایک سٹریکلنگ سٹوپلوس کے ساتھ ساتھ پہلے سے بھی جنہوں نے لانگ ہول کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہول کرنا چاہیے کیونکہ کرنٹ لیول سے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا مطلب اپسائیڈ ابھی بھی باقی ہے ایک ٹارگیٹ میرے نظر میں آ رہا ہے 185 تک کا وہ ہو سکتا ہے بہت جلدی دیکھنے کو مل سکتا ہے کرنٹ لی 167 کے آسپا تریٹ کر رہا ہے اگر تریلنگ سٹوپلوس لگانا ہی ہے تو میرے خیال سے 154-55 سے پہلے کوئی تریلنگ سٹوپلوس نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈیپ میں خریداری کرنے کا سلا ہوگا 180 سے 85 تک کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی بہت ہی چھوٹ 42 دباؤں کا پورٹ فولیو واپس یہ ایکوائر بھی کر لیں گے اور ان کو رییوز بھی کر پائیں گے ڈاکٹر ریڈی 2800 کے اوپر ہے کئی ریپورٹس آ چکی ہیں جو اب نئے بھاو پہ بتا رہی ہیں کرنسی کا بینیفٹ بھی فارما کو ملے گا بسین صاحب بھی آگے ہی بتا رہی تھی جب آپ دیکھیں سنے ڈاکٹر ریڈیس کو دیکھیں مجھے لگتا ہے ڈیمپی اس کاؤنٹر میں تیزی بنے گی جس طرح کا structure اس کا ہے پچھلے دنوں میں آپ کو اگر یاد ہو ایک دن اس میں بڑی گراؤٹ ہم نے آتے ہوئے دیکھی تھی اور ایک flash crash ہوا تھا market hours میں ہم نے اس میں بڑی گراؤٹ دیکھی تھی اور اس کے بعد پوری recovery آئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو structure ڈاکٹر ریڈیس کا ہے اس کے بعد سے یہ کاؤنٹر نیچے نہیں گیا اور اب اس کے لئے ایک resistance ہے جو کہ 2850 کے آس پاس ہے جیسے ہی وہ اس طرح پار ہوں گے آپ کو ڈاکٹر ریڈیز میں بڑی تیزی دیکھنے کو ملے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو اتنے سمیہ کا جو ایک under performance ڈاکٹر ریڈی نے دکھا ہے وہ reverse ہونے والا ہے ڈاکٹر ریڈی پر bet کرنا چاہیے اور یہاں پر 2750 کے آس پاس stop loss رکھیں اوپر مجھے لگتا ہے کہ جیسے 2850 پار ہوگا یہاں پر 3000 تک کے لیولز آتے ہوئے دیکھیں گے تو ڈاکٹر ریڈی پر خریداری کے راہ ہے 2850 کے اوپر بنصل جی آئی جیل پہ کہہ کرنا ہے سٹی کے ایک ریپورٹ بھی آئی ہے میں کوئی دھیان ہے ایک دو دن پہلے آپ نے ایک چارٹ کارنر میں آئی جیل دیا تھا بعد میں شاید شبہ میں تھے جنہوں نے نہیں سچن تھے جنہوں نے ایم جیل بھی دیا تھا تو 350 سے 365 کر دیا کہ سٹی کی ریپورٹ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ گروگرام میں جو گینس سپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا بھی اس کا فائدہ بھی دل ملے گا نہیں دیکھیں چارٹ آپ دیکھیں ایم پی آئی جیل اور ایم جیل دونوں ہی بڑے پوزیٹیو رجحان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں اور دونوں پر بائی کال ہے آئی جیل میں اگر آپ دیکھیں تو نیچے میں 302 303 کے راؤن ایک شورٹ ٹرم ریزسٹنس ہے ٹیمپی جسترگیہ کا ٹیکنیکل رجحان آئی جیل کا ایک اچھا ڈیفینسیب بیٹ لگتا ہے اس سیریز میں 330 332 کے ریولز آئی جیل میں ممکن لگتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی جیل میں یہ لیولز آ سکتے ہیں لیکن وہ کارڈ ایک اور سٹوک ہے بین میں ہونے کے باوجود لگاتار خبروں میں آتا ایک کے بعد ایک اچھی خبریں آ رہی آج پھر سے اورنگباد یونٹ کو لے کر خبر آئی جہاں یو ایس ایف ڈی کی طرف سے انہیں کہیں کوئی آپتی نہیں ملی اور یہاں سے اب دواؤں کو ایکسپورٹ کرنے کا راستہ ساف ہوگا شبہ وہ کارڈ دیکھیں اور بتائیے کیا سٹوک تیجی کر کے بین سے باہر نکلے گا اورنگباد والی ان کے بڑی ایک آئی ہے بڑی ایک آئی ہے اورنگباد کے بعد ہی ان کی دھلائی ہوئی تھی اب دیرے دیرے اچھی خبریں آ رہی ہیں اس سٹوک کے لیے پنیل جی یہاں پہ اگر دیکھیں تو کچھ دنوں سے کنسولیڈیشن بنا ہویا ہے لیکن وولیوم پیٹن کافی سگنیفیکنٹ لی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے 55 کروس ہوتا ہے تب اور ایڈ کریں 455 کے اوپر اور خریدیں اور خریدیں اور 480 کا پہلا ٹارگیٹ وہاں پہ اٹلیسٹ آتا ہوا دیکھے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 495 تک بھی یہ موو ایکسٹینڈ ہو جائے تو یہ دونوں ٹارگیٹ کے لیے خریدنے کے سلحہ ہے اور جو سٹاپ لوس ہمیں مینٹین کرنا ہے وہ ہوگا 438 کا تو 438 کے سٹاپ لوس کے ساتھ یہاں پہ خلداری کے سلحہ ہوگی 450 پہ بھی خریدیں پچھون کے بعد اور خریدیں 400 اس کا سٹاپ لوس ہو جائیں 480 تک کے ٹارگیٹ کے لیے وہ کھارڈ میں بن سکتی ہے تیزی اور ایسا ہی ایک اور سٹو کے جیٹ ایئر ویز راکیش جی جرہ اس کے چارٹ دیکھے اور بتا یہ جیٹ ایئر ویز میں کرنا کیا ہے خبریں دونوں طرح کی آتی اس میں لیکن تھوڑی پوزیٹیو سائٹ پر زیادہ مان سکتے ہیں ہر تال پائلٹ نے ایک بار روکی ہے بول رہا کہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں آج ایس بی کے ساتھ میٹنگ بھی ہے جو ترنت پیسے چاہیے وہ بھی ہے لیکن سوموار تک یعنی کہ آج تک ان کی انٹرنیشنل سائٹ بند بھی پڑی ہے تو دونوں ہی طرح کی خبریں ہیں رینج بتائیے واحدہ کاروبار کے بہن میں ٹریڈ کیسے کرنا ہے دیکھیں آنیل جی رینج کافی چھوٹی ہے ٹو ففٹی سیون ٹو ففٹی سکس کیش مارکٹ کے اندر کافی بڑا سپورٹ ہے تو آنیل جی جس نے لے رکھا ہے دو سو چھپن کا سٹاپ لوس لگا کے ہولڈ کرنا چاہیے اور ٹیکنیکلی اوپر میں ٹو سکسٹی سیون ایک اہم ریزسٹنس ہے ٹو سکسٹی سیون کی اوپر نکل کے سسٹین کرے گا تب ایک نئی خرداری کی رائے رہے گی ٹو سکسٹی سیون کی اوپر اگر نکلتا ہے تب یہاں پر ٹو سیونٹی نائن ٹو ایٹی کے لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک بات ہے تو رینج سے باہر نکلنے کا کریں انتظار لیکن ایک سب سے بڑی کمپنی ٹی سی ایس جس کے آئے نتیجہ شکروار کو دیر شام اور آئیے نتیجہ کے بعد ہماری ایڈیٹر سواتھی خندیلوال نے بات کی ٹی سی ایس کے ٹاپ منیجمنٹ سے آئیے سنتے ہیں جیسا میں نے بولا فائرنگ آل سی لینڈرز ہر طرف سے آپ نے گروہ دیکھی ورٹیکلز میں بھی ایک سٹرونگ اپٹیمیزم دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے تو مجھے آپ سمرائز کریے یہ کورٹر اور یہ سال ٹی سی ایس کے لیے ایتنا فاندمنٹل اور ایتنا کرٹیکل ہو کے کافی اچھا نکلا تو گروہ درائیور کیا خاص رہے جیسے ہمارے سی او راجیش نے بولا کہ ہمارا ایک پکچر پرفیکٹ یہ تھا ٹھیک ہے ہم نے شروع کیا تھا اس سمیں لازتیر ہمارا اس سمیں کا situation جو تھا we had couple of large deals that we had got but at the same time ہمارا جو گروہ ہے وہ دیفرین اریاس میں there were lot of disparity some places we were growing very well some places the growth was single digit lower end of the single digit اس طرح تھا لیکن ابھی جو ہے اگر ہم لوگ دیکھیں so the performance has been such that it has been a very even kind of performance in almost all business units that we have so year on year basis very close to double digit or very close to the average growth of TCS کچھ لوگ average ka mطلب کچھ لوگ euro to neech che honge kuch logu to upar honge and as far as our large market US that is also very close to coming to where we would like it to be and of course there is a lot of opportunity for it to grow further so as a result I think this particular year has been very good we said that we will be able to do double digit growth and that has been a focus as far as our teams are concerned and our business that we achieved and business 4.0 which is helping our customer in their journey towards transformation and growth so that is what is playing out so it is basically everything has fallen together and it is giving us very good so this is now we have seen the main and big question is what the picture perfect year what will translate next year or better or worse worse and the outlook is important with the changes that we are talking about so what is your view on the outlook future guidance don't give us because what we have been saying is let us look at what we have today and some of the indications as far as our hiring this year is concerned it has been very strong hiring we have added net 29,000 people in this particular year our deal wins is highest in the last three quarters so overall that also gives us a good confidence next year and from a capability point of view from the number of customers that we have the kind of customers for whom we are doing our engagements and the kind of and the kind of let's say the way we how we are regarded by our customers also in the capability to do growth and transformation journey given our business 4.0 framework or machine first delivery model so there are many things that are playing out so given that we are it gives us a lot of confidence so this is the kind of management to keep our customers so that it seems like it is actually that picture perfect i mean that we have expected the numbers are the same as the market expectations are also the same as the market expectations and there are also the extraordinary numbers نہیں آئے